بھارت نے ایک بار پھر چینی سرحد پر چھیڑ چھاڑ کی تیاری شروع کر دی چینی سرحد کے نزدیک ائر بیس پر غیر معمولی نکلو حرکت جنگی تیاروں کی فضاء میں پروازیں بھی بڑھا دی گئیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ بھارت نے ایک بار پھر چین سے ملحقہ سرحد پر چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی اور سرحدی علاقے میں فضائی قوت بڑھانا شروع کر دی ہے بھارتی خبر رسائے دارے کے مطابق چین کے ساتھ لائن اف ایکچول کنٹرول پر بھارتی فضائیہ کے روسی ساکتہ سیو تھرٹی ایمکی آئی اور مگ انتیس تیاروں نے مسلسل پروازیں جاری رکھی ہوئی ہیں علاوہ ازی چینی سرحد کے قریب واقع ائر بیس پر امریکی سی سیونٹین اور سی ون تھرٹی جے کے علاوہ روسی ساکتہ الیویشن سیون سکس اور انتونو تھری ٹو بھی موجود ہیں یہ تیارے اہلکاروں اور جنگی سازو زمان کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں مشرقی لدھاک سیکٹر میں بھارت کے آپاچی ہیلیکاپٹر بھی موجود ہیں جو کہ اس علاقے میں جنگی مقاصد کے لیے موضوع تصور کیے جاتے ہیں روا برس مائی کے دوران چین کے ساتھ شروع ہونے والی کشیدگی میں یہ ہیلیکاپٹر استعمال کیا گیا تھا اس علاقے میں بھارتی عزائم سے متعلق اس ہیلیکاپٹر کو خاص اہمیت دی جاتی ہے چینی سرحت کے نزدیک ائر بیس پر غیر معمولی نکلو حرکت نظر آ رہی ہے اور جنگی تیاروں کی فضاء میں پروازیں بھی بڑھا دی گئی ہیں بھارتی فضائیہ کے حکام کا کہنا تھا کہ جنگی تیاروں کی پروازیں کاروائیوں کی تیاری میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں اور بھارتی فضائیہ چینی سرحت پر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے بھارتی میڈیا کے مطابق روان برس مئی میں چین کے ساتھ ہونے والی کشیدی کے بعد بھارت مشرقی لدہ کے علاقے میں اپنی فضائی قوت میں اضافہ کر رہا ہے